ہم نے دادوں کے گھارے کھڑا کھایا اس نے اپنے پتا پہ بھی پہلے ایک سال پہلے وار کیا تھا عملہ کیا سونی پت میں اس وقت ہم موجود ہیں میں ہمین کا دیس وار آپ دیکھ رہو پبلک میڈیا ہریانہ دو دن پہلے گھڑنا ہوتی ہے دو دن کے عملوار کی جو رات تھی پینتیس ورسی ہے ایک نوجوان لڑکا جس کو جو ہے فون کر کے بلائے جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو بڑی ہی بیرہمی سے قتل کر دیا جاتا ہے قتل کرنے والا کوئی اور نہیں پڑوسی ہی اس کا اور بہت بڑی باتیں جو نکل کر سامنے آتے ہیں اب ان میں کتنی شچائی ہے کیوں بھولایا کیا بات کہہ کر بھولائے یہ جو ہے بڑی بات ہے اور اگر ہم آپ کو گھر دکھائیں تو یہ لڑکے کا مکان ہے یہ والا جو ادھر ہے اور وہ پڑوسی جن پر آروپ لگا ہے ایک بارے ادھر سے کمگی کیمیرمن کو دکھاؤ کوئی بات نہیں وہ والا مکان بالکل یہی مطلب آمنے سامنے ایک دو گھر چھوڑ کے وہ مکان ہے تو یہ مکان ہے اور مطلب وہ ڈرائیور تھا پہلے جو ہے باتیں کچھ نکل کر سامنے آئی کہ وہ ڈرائیور جو ہے خود ہی پیسے جو ہے ڈلواتا تھا اپنی وائف کو دینے کیلئے اس کے فون میں اور پھر کچھ اور باتیں جو ہے نکل کر سامنے آئی ہیں وہ پوری بات جو ہے پریوار سے جانے کیا ان بات تم سچا ہی ہے یا مڈر کے پیچھ ہے کچھ اور ہی بڑا کارنا وہ تو خیر جو ہے پریواری بتا سکتا ہے گرفتاریاں بھی جو ہے دو ہوئی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ لڑکے کا اس کے ساتھ کچھ سمن تھا جبکہ ڈرائیور خود ہی پیسے جو ہے ڈلواتا تھا تو انکل جی کتنی سچا ہے ان باتوں میں جس پرکار سے جو ہے دونوں کو گرفتار کیا گیا ہے تو کیا پتی پتنی یہی رہتے تھے نہیں یہاں سے ایک سوا سال پہلے یہاں سے چلے گئے تھے تو پھر کیسے سمپرک تھا بیٹا کہیں باہر جاتا تھا نا جی میرے کام کی ہوا کہیں نہیں جاتا تھا تو بھر پہ ہی رہتا تھا گھر پہ ہم تینوں بیٹے تینوں باپ بیٹے تھے بیٹے ہم گتے کا کام کرتے تھے جس دن یہ مرڈر ہوا اس دن میں ہم گتہ لے کے ساڑھے دس دس پجے بندرب آئے ہیں کیا کام کرتا تھا بیٹا ایک تو سپیسل جے بیے فائنل کا رکھی اور سپیسل جے بیٹی کا رکھی ہے اور ایک سال کا ہر ٹون کا رکھا ہے ابھی اس کی نوکھری کی تیاری تھی نوکھری کے بھی وہ راتا جی باقی دانتوں کی کارک بڑا کھایا براوانا بوسادے کی تیاریہ ہو رہی تھی بکار بڑھا رہا تھا بہ دو مہینے بعد اس کا پیستہ لینا تھا بہرے میرے بٹیا کتل کرتی ہیں کیا چکر تھا کیا مدلہ اس کا جی ہمیں اب مدر کے باد کچھ پولیس کلاسہ کر رہی ہے ایسے جب ہمیں یقین نہیں ہو رہا ملے پولیس جیسے بتا رہی ہے ہمیں جب ماننا پڑ رہا ہے یہ دو پولیس نے پکڑے ہیں جو پتی پتنی ہمیں پاروائی سے سنتوش نیام ایسا لگتا ہے اس میں کچھ زیادہ آدمیوں کا آت ہو سکتا ہے اچھا جی کس حالات میں جو لڑکا آ رہا ہے اس کی ڈیڈ گوڑی تھی وہ گلہ گیت رکھا تھا پورا ایسے تھوڑی سی گردن رہ رہی تھی اور یہاں پیٹ میں کافی وار کیے ہوئے ہیں اور اس کے چہرہ بھی بگاڑ رکھا تھا اچھا جی ہاں موٹر سائیکل ہمیں اس میں دیکھیا جیسے ہموں کے واردات پہ گئے پولیس نے گھرے بنا رکھے تھے جیسے وہ نیسانے ہاں بتا رہے ہوں پہلے جھاڑی میں پڑے تھے اچھا اس میں سے لکھاڑا ہوگا پولیس نے یہ ہمیں پتا نہیں ساید ملے ہم نے جو دیکھا وہ بتا رہے ہیں ہمیں پولیسے والے آئے تھے اچھا وہ کہہ رہے تھے راکیس کون ہے گیان نگر میں نانک چند پتا کا نام ہے تو میں یہاں پہی تھا میں پھر گھر پہ آیا پہ کچھا کس میلے ہوگا ملڑ کے گئے موٹر سائیکل سے ساید کچھ نہ کچھ تو پولیس والے آئے تھے ہمیں وہ موٹر سائیکل ہے آپ کی وہاں کہاں ہے آپ کی موٹر سائیکل میں نے پوچھا اپنے گھر پہ پریوار میں وہ موٹر سائیکل ہے نہیں تھوڑی دیر میں پتا لگا راکیس میرا بھائی نہیں ہے ملے اس کے پھرس پھون لگائے ہم نے سو چوب بتا رہا تھا تو وہاں موکے بارداد میں پولیس والے میرے چاچا کو لے کے گیا ہم دوسری بھائی پہ گئے ہیں تو وہاں جائے پیچھے دیکھا جی وہ ڈیڈ بوڈی جو ہے میرے بھائی کی ہم نے پہچان لی بری آلت نہیں ہاں وہ دیکھتے ہم نے کب بیٹا گھر پہ کتنے بجے نکلا یہاں سے لاشت بار آپ نے کب دیکھا تھا میرے ساتھ رات ہو کے سویا میڈم وہ میں اس کا بڑا بھائی ہوں میں ساڑھے گیارہ بجے اپنے بچوں کو لے کے اوپر گیا ہوں اس کو وہ نا کے نکلا تھا آج پہ چھوٹے بھائی کے پاس کول بھی کروا یہ لائٹ جلی ہوئی تھی لائٹ بند کروا دے اس کے بعد پاپا کو آگئی نیند پاپا کو نہیں پتا وہ کس ٹائم گیا کس ٹائم نہیں گیا ہمارے کو نہیں پتا یہ میری بہن آئی ہوئے یہ باہر والے روم میں سوری تھی کول تو ہمارے کو کس چیز سے آئے تھے ہمارے کو یہ بتا جائے کہ وہ کس چیز سے آئے تھے اور کس چیز سے گئے ہیں یہ نہیں رہتے تھے وہ کبھنے دن سے نہیں تھے سال بھائی کبھی باہر گیا باہر نہیں گیا میڈم تو جو لگا رہی ہے جو اس کا پتی اس کو بلیک میں کر گیا میڈم رات کو جانے والا نیتہ سال وہ ایسے جانے والا نیتہ اس کو بلیک میل لگ والے نے جب بلہ گیا ایسے جانے والا نیتہ پیسے بھی سال میرے بھائی نے دے رکھے ہو اس کے گھر والی کو یا گھر والے کو جو بھی ہے اس کا پچاس ہیار روپے بھی مانگے اس نے میرے بھائی سے ایک بار ہم جی وہ بلیک میل ساید میرے بھائی نہ دے بھی رکھے ہو بلیک میلا وہ میرا بھائی مانگتا ہو تو یہ ہے کہ بھائی وہ دینے کے لیے انکار کرتا ہو اس لیے وہ بلہم کا کیس لگا رہے اس کے اوپر لیکن سچا یہ ہے کہ بھائی بلیک میل وہ دونوں اس کو کر رہے تھے وہ رات کو اس لیے بلہا گیا بلیک میل کر کے بلہا گیا وہ جو ہمارے سے بھی نہ بتائے گھر سے گیا جس پرکار سے بھولایا پھر ہتیا کی اس میں دونوں کا ہی کام ہے یا اس کے آدمی کا ہی میرے کو تو جی ایسا لگتا ہے دو کے سیوہ بھور بھی ہے میں میری سنتیوستی نہیں ہو رہی دو دن کے دو بھوکے بس کی نہیں تھا جی وہ دو کے بائیک بھی میں نے وہاں پہ جا کے سٹارٹ کری ہے چوک پہ جا کے آجی یہاں سے پیدل بائیک لے گئے گیا وہ تاک کی گھر والوں کو نہ پتا لگی تو کیا کہنا چاہو گے بچے کہیں بر جو ہے پیرنٹ کو نہیں بتاتے اور پھر دیکھو بھوکتنا بچوں کو بھی پڑتا ہے پیرنٹ کو بھی پڑتا ہے میڈم وہ ہمارے سے کوئی ایسی بات تلکوتا نہیں تھا لیکن وہ بلیک میل کرا جا رہا تھا اس چکر میں ہی اس نے کچھ ایسا ہمارے کو بتایا ہے اس لیڈیز کا ایسا کچھ آیا ہے کسی کو بلیک میل کیا ہو یا پھر کچھ چیز طرح اس کے تو میڈم گھر پہ آنا جانا لگا رہتا تھا سارے دن کیا پتا کون آ رہا کون لکڑ رہا کون بڑھ رہا ہے اس طریقے کی لیڈیز تھے جی اس جگڑے کے کار نہیں یہ گھر سے باہر گیا تھا اس نے اپنے اپنے پیتا پہ بھی پہلے ایک سال ڈیڑھ سال پہلے وار کیا تھا عملہ کیا تھا اس کے گھر کے سارے خلاف ہیں اب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں ہمیں اسے کچھ لینا دینا نہیں آپ جو کروائی کرنا چاہتے ہو کرو یہ ادھر ہی ہے اس کے ماں تاپیتا نہیں یعنی ان کے چاچہ ہی آئے تھے آج وہ ہو کے گئے ہیں یہاں پہ اسی لیے ہیں بس ہم یہی چاہتے ہیں اس پہ کروائی سکت سے سکت ہو جو یہ گیا تھا لڑکا لڑکا جو بتھا لڑیا جنہ نہیں تھی اس نے چھوٹ کے اسے چاچہ بھی گیا یہ گھر نے چھوٹ گیا اس کے چکرام ہے اس کے چکرام ہے اسی دی بات تو یہاں ہے سمجھے نا اس کا رات کہاں جانا تو بھئی بھر نہ سو ہوں انہیں بھی رہے لاب کی بھر ٹھیک ہے جس ہی ٹھیک تھا بس جو گھتا